دیئرز السلام علیکم حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلطان رند آج میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں شکارپور کے تاریخی تعلیم ادارے سی این ایس دگری کالج شکارپور یعنی کہ چیلا سنگ اینڈ سیتل داس دگری کالج جس کا افتتاح سترہ جول انیس سو تین تیس کو ہوا تھا پری پارٹیشن یہاں پر ہاسٹل ہوا کرتے تھے ملک کے دور طرح کے طلبہ یہاں پر رہائش اختیار کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے شکارپور جو تعلیم کے میدان سب سے آگرہ اس کے پیچھے اس تاریخی سی اینڈ ایس دگری کالج کا بہت بڑا تیردار ہے لیکن گزشتہ تین دنوں سے یہاں پر ٹیچنگ عملہ پرسپال کے ساتھ مہاد آرائی میں مصروف ہے معاملہ کیا ہے پنسپال کا کہنا ہے کہ آپ ٹیمپ پر آؤ لیکن ٹیچنگ عملہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مصروفیات ہیں دور طرح سے آنے میں ہمیں دیر ہوتی ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اپنے فرائض سے فراریت کون چاہتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کے لیے کون اپنا رول پر لے کر رہا ہے بہت کچھ لیکن در ساتھ سارا پہ اتجاج ہیں ان سے فلے مریوں کی بات سٹاف روم کے بات کھڑے ہیں اندر جاتے ہیں چیچنگ عملہ آپ پروفیسرز لیکٹر سہیبانے کے پہنچو گئے ہیں ان سے بات کرنے کچھ لیے ہیں کوئی معاملہ کیا ہے آپ کا گھنے اب کیا یہاں میں جہاں پہے ہیں اسکالی کا نام کیا اسکالی کا نام سینٹ اسکالی شکارو پر شارٹ فارموہ وہ کمل کیا ہے شیل آسگینٹی تلداز تینکیو آپ کا خود نام سر عبدالکریم آرہی آپ کیا یہاں معاملہ کیا یہاں پر معاملہ بائیومیٹرک اٹیننس کا ہے پنسپل اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا ویسے بائیومیٹرک جو یہ سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کوئی یہاں لوکل فیصلہ نہیں ہے ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر سوہ نو بجے تک بائیومیٹرک اٹیننس میں پریزنٹ ہے بہت چھبیس تاریخ کو جب ہم سٹاپ آئے تو جو بھی ساڑھے آٹھ بجے آیا انہوں نے وہ مسترول میں پچاس میں سے اٹھالیس بندوں کو اپسنٹ کر دیا یہ اصل مسئل ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھنے ٹائم بھی لگا ہوا ہے میں آٹھ چھتیس پر میں نے بائیومیٹرک کیا ہے اس میں کوئی فارجری بھی نہیں ہو سکتی کوئی لیگل پر بنا اس کو اپسنٹ کاؤنٹ کر رہا ہے حالانکہ گورنمنٹ کے کاؤنمن میں سوہ نو بجے تک پریزنٹ ہے نو سولہ سے لے کر نو بج کر تیس منٹ پر لیٹ ہے نو بج کر اکتیس منٹ پر اپسنٹ ہے اس میں پرنسپل کا اٹھے جنس کا گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق کوئی رول ہی نہیں ہے سارا رول بائیومیٹرک کا ہے بائیومیٹرک کراچی سے کنٹرول ہوتی ہے یہ خامخواہ میں انہوں نے شبیس تاریخ کو اور وہ آفٹر اید ویکیشن فرسٹ ڈے تھا انہوں نے خامخواہ میں سب کی انسلٹ کی یہاں تک ہوا کہ ایک نیچر سے وہ کڑے ہو کڑے یعنی ہتھا پائی تک بات انہوں نے ناجائے تو انہوں نے اگری بھی کیا کل جو ہماری داریکٹر جنرل کی کمیٹی آئی تھی اس کے سامنے بھی انہوں نے یہ اگری کیا ہے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے اس میں پڑھانے کا اور اس کا نہیں یہ تھا اٹیننس کا باقی ہمارا کالیج جو ہے پورے سندھ میں یہ جو ڈیریکٹر صاحب انہوں نے بھی اگری کیا پورے سندھ میں اسٹوڈنٹس کی اٹیننس کے حوالے سے ہمارے کلاسز کے حوالے سے ٹیچرز کی اٹیننس ہم فرسٹ ہے میرا نام پروفیسر شیرہ علی سنگو ہے میں انگلیش کا پروفیسر ہوں یہاں پہ اور لاسٹ فورٹین یئر سے میں آخر کر رہا ہوں کل جو ڈیریکٹر اٹیننس سے دیولمیٹ یا کی ریگولرٹی اور پنکچولٹی جو سینٹرلائز سسٹم اور سیٹ اپ ہے اس کو ریشنل لیول پہ بہت اپریشیٹ کیا ہے ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں آپ دوستوں کی تبسط سے ہم نے سٹوڈنٹس جو یا کی افیلیٹرین سٹوڈنٹس تھے شاہ بلتی بھی پڑھتے تھے سری منس بھی ایک ان کی آواز بلند کی تھی جن کو بیلی بریٹلی ایپسنٹ اور فیل کیا گیا تھا یونیورسٹی کی طرف سے اور اس حوالے سے ہم نے ایگزم نیشن کا بائی کارٹ کیا تھا کیونکہ دو ایگزم آلیڈی التوا کے شکار تھے کلیر نہیں تھے ہم چاہ رہے تھے کہ دو ایگزم پلے کلیر ہو کس رہا ہے جت ایگزم بعد میں ہو پیسز بہت بڑھائی گئی تھی اس حوالے سے بھی ہم نے ایک ایگزیاج کیا تھا بائی کارٹ کا مسئلہ ہمارا اور یونیورسٹی ایڈمنسٹیشن کا تھا ڈپارٹمنٹ اور پرنسپل کا نہیں تھا تو اس حصے میں جو بائی کارٹ کا جو ہم نے آواز اتھاری بعد میں حالات یہ ہوئے کہ ہم یہاں کالیس میں بیٹھے ہوئے تھے اس وین کو ہمیں واپس بھیجنا تھا جو مٹیریلز ایگزم نیشن کے لے آ رہی تھی تو میرے پاس اس کے ایویڈنسز بھی ہیں میں پروڈیوش بھی کروں گا اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے گالیاں ہی کھائی ہیں ماہوں پر بہنوں پر خلط الفاغوں سے بکھارا گیا ہے اور ریسینٹلی کل نئی پرسوں جو مسئلہ ہوا ہے وہ بائیو میٹرک اٹیننس بھی ہوئے ہیڈکوارٹر سے ایک ٹائم سیٹ ہے جب ہم کھولیں نو بجے لگ یہاں پہ آ گئے ہیں تو اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ مسترول میں سب کے نیمز پر دیارے لگے ہوئے تھے اور بیڈ لینگریج بیڈ اٹھوٹ اگریشن اپنے لوگوں کو بلوانا اتھیاروں کے ساتھ اس کو اریسٹ کرواؤں گا اس کو لینجر سے اٹھواؤں گا یہ ایک پرنسپل کو شعبہ نہیں دیتا کوئی بھی پروفیشنل پرنسپل جو اسکلڈ ہو جس کے پاس ایبلٹی ہو ویجن ہو وہ اس طرح کی لینگریج کبھی بھی استعمال نہیں کرتا ہے لیکن ہم نے کئی منز سے ٹالریٹ کیا کل ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے کنڈیمیشن کے حوالے سے کہ جو سب کے ساتھ ایک بیڈ اٹیٹیوٹ یا بیڈ روئیہ رکھا گیا تو اس دوران ہمیں ہمارے ایک دوست کو ریلیو کیا گیا جو اختیارات پرنسپل کے پاس نہیں ہیں اور اس کے بعد پرنسپل پرنسپل نے ایڈیمیڈیٹلی ریالائز کیا وہ یہاں اسٹاپوں میں آیا معافی مانگی اور انہوں نے سوشل میڈیا میں ایک چینل کے توسط سے بھی معافی مانگی ہے اور آپ نے جو کہا ہم نے وہاں کاریڈور میں ایک بہت بڑا خجوم ہو گیا تھا بہت لوگ جمع ہو گئے تھے یہاں کے یا بھی صرف ٹیچنگ سٹاف نہیں ہے نان ٹیچنگ سٹاف بھی ہے اور اس کے بعد کلارکس ہیں اٹیننس ہیں اور سپروائیدر سے ہیں احتیاطاً سر سے ہاتھ جوڑ کیے گا اسرد فل وقت آپ آفیس خالی کر رہے ہیں سٹاف روم میں چل کے بیٹھیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آفیس کو نقصان نہ ہو جائے پہنچائے شیدہ صاحب آپ جس طرح فرمایا کہ بیٹھ اٹیٹوٹ ہم آپ کے اس بات کو اگر ایک لمحے کیلئے مان لیں کہ بیٹھ اٹیٹوٹ کیا آپ کا اٹیٹوٹ جب ان کو نکالا جا رہا تھا دفتر سے وہ ٹھیک تھا سر جب ہم جب کوئی گالیاں نگا تو آپ انڈینشن کیا جاری گی ہم سلیو تو نہیں آئے اور دسنس نام سلیو ہم گورنمنٹ کے اپلاہین کے ذاتی غلام تھوڑی یہ تو ہماری طرف سے رہی تھی کہ ہم نے کچھ نہیں گا بیٹھنے لیے آج بھی بیٹھنے لیے اور کالیج کو سمودھ چلانے کے لیے آج ہم نے دوبارہ میٹنگ کیے ڈیاریٹوٹ ڈیاریٹوٹ کے ڈیاریٹشنز کو ہم نے مان دیا ہے ایک سسٹم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشنل لیویل ہو وہ کم ہو ہمارا سمودھ اکیڈمیٹ سسٹم جو ہے جو ہے وہ چلتا رہے ڈیویلومنٹ چلتی رہے ایگزمینیشنز سمودھ نہیں چلے اور ہم کسی بھی قیمت پہ کسی بھی قیمت پہ سٹودنٹس کے حوالے سے پیچرز کے حوالے سے ایگزمینیشن کے حوالے سے کوئی بھی کمپروائز نہیں کرے گے ہم نے جا پہ سر بہت بہنت کی ہے موق تیسٹ کروائے ہیں جو بچے گریب ہیں ان کو بہت ایسی ریٹ کیا ہے بوکس لے کے دیئے ہیں یونی فارس لے کے دیئے ہیں اپنی جیب سے لے کے دیئے ہیں کنٹریوشن لے کے دیئے ہیں شیرہ صاحب دیکھیں آپ کے لیے پروفیس صاحبان کے لیے لیکسرز کے لیے سب کے لیے ہمارے دل میں عزت تو احترام ہے لیکن جو امپارٹرٹ خوال ہے پھر آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے کر آیا کہ اچھی بیٹ تھا خراب تھا اور آپ عزت یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے خراب اچھوٹیٹ کی نترین میں آپ نے رییکٹ کیا خراب کیا ایک پروفیسر کے لیے ٹھیک ہے کوئی ایک بندہ غلط اچھوٹ کرے آپ گالی کے بدلے گالی دیں اور کوئی ایک قانون آتھ کے میں اٹھاتا ہے دوسرا ایک قانون آتھ ہوتا ہے یہ کوئی محصف معاشر کا ہے صرف اول بات تو یہ ہے کہ آپ ریزرز کس طرح کر رہے ہیں ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کے ریزرز کیا ہے ان کو برا بلا نہیں کہا آپ بھی جوڑے اور ان کے ہی پیان کو کہا کہ یہ عافیس بند کر دیں ہم نے خود عافیس بند نہیں کی اور وہ بھی اتحاق کے حوالے سے آپ دیکھیں نا جب مجھے یونیورسٹی کے میٹر پر گالیاں دی گئیں ستریٹس دیئے گئیں یہ سارے دوست گواہ ہیں سب اس وقت موجود تھے یہاں پر میرے بات اس کی ویڈیو کلپ بھی ہے تو اس وقت جو ہمارے سینئر دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ سب کو چھوڑ دو میں نے سب کو چھوڑ دیا نہ سوٹ فائل کیا نہ کمپلین کی صرف اس وجہ سے کہ سینئر ہمارا پرنسپل ہے ہم اس وقت لوگ اگنور کر دیتے ہیں لیکن اگنور کی کس کمپلت لوزارہ کے بیسے پر ویکلی بیسے پر ملکلی بیسے پر یلی بیسے پر کتنا اگنور کریں سیاد سمرو صاحب ان کا موقف ہے ہم تیکلی نہیں کرتے سر ایسا صاحب آپ کو میں یہ زحمت دوں گا آپ نے صداح صاحب کی اپنے قریب آرہی صاحب کی گفتگو سنی آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی پرنسپل کا اشیو آپ اچھے ٹیچرز میں لیکچرز میں آپ کا نام ہے کیا اچھا نہیں ہوتا کہ لیکچرز یہ پروفیسرز اس پاک پر لڑتے کہ پرنسپل یہ سہولات نہیں دے رہا اور بچوں کے عوال سے فیسلٹیز نہیں دے رہا لیکن بلکسمتی کے ساتھ اب بھی ٹائمینٹ پر وہ بھی لیڈ ٹائمینٹ پر پروفیسرز لیکچرز ان سے اُلک جائیں تو سوسائٹی میں یہی میسا جائے گا کہ کام چور تھے نہ پڑھانے والے تھے اس لیے اس نے پنچولٹی کیلئے پریشر دالا انہوں نے ریئٹ کیا آپ کا کیا موقع سامنے ہمارے پرنسپل جو ہیں ان کے ساتھ بھی بھیلے کا ایشو ہے وہ بدخلہ کی سے پیش آتی یہ جو پرسوں واقعہ ہوا تو ایکچولی یہ ایک تسلسل تھا یعنی آپ یوں سمجھے کہ پردارس کی ایک حدو ہوتی ہے کہ آپ جانا آئے دن ہر کسی کی بیزت ہی کریں اور آپ اس کو اپنا گورنمنٹ کا وہ گلا تھے آپ اس کو اپنا غلام سامنے بھرکانیاں دیں بھرکانیاں دیں بھرکانیاں لوگوں نے جو اپنا اپنا فالو کی کل تو جو ڈائریکٹر کی جو کمیٹی آئی تھی انہوں نے یہ مانا کہ آپ کی جو بائیومیٹر کے وہ تقریبا ریجن میں سب سے اچھی ہے یعنی آپ کی اٹیننس کا کوئی بائیومیٹر کا ایشو نہیں پرسوں جو معاملہ وہ یہ ہوا کہ ہمارے خیسپال صاحب کا یہ اصلاح تھا کہ آپ جو نا ساڑھے آٹ بجے بول چاہے حالانکہ جو راشد کوسو صاحب یا ہمارے سندھ کے آئی تی دپارٹمنٹ کے جو بائیومیٹر کو منیج کرتی تو ان کی ببوتہ بے رمضان کی ٹائمنگ ایک تھی رمضان کے بات جو ٹائمنگ انہوں نے چینج کرتی تو نو بجے جو نا یہ پریزنٹ کا میکسیمم ٹائمنگ تھی وہ نو بجے ٹھیک ہے اس سے جو ہمارے سب تیچرز تھے یا نان کچھنی صاحب تھا وہ سب جو نائے نو بجے سے پہلے ہی آگئے تھے ہمارے پرسپار صاحب کا یہ شکھ تھا کہ آپ ساڑھے آٹھ بجے کے بعد کیوں آئی ایسا دکھیں دنیا آپ کو دیکھ رہی دنیا آپ کو فالو کر یہ آپ کا کلی پڑھ اس کو ہزار دکھیں گے میں کہتا ہوں تعلیم میدان میں وہ پہ لیکچررز اور پروفیسر ان کی طرف سے یہ پیغام یہ میسیج جانا کہ ٹائم کی پنچولی پر جھگڑا ہوا ابھی یہ دلال دے جا رہا ہے کہ بھائی بھائی ڈائریکٹر لکھا ٹی لکھا یہ ٹائم ہے اور آپ کہہ رہے کہ پرنسپال کے تاگ ساڑی آٹھ بجے پہنچا ہے اگر ساڑی آٹھ آٹھ بجے پہنچنا شروع کریں اگر نو بجے کا ٹائم آٹھ بجے پہنچنا شروع کریں یہ بہتر ہے یا اس پر جس کریں کہ پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ ٹائم میں کوئی تبدیلی لائے گئی ہے اوپر سے محبت سے پیار سے ریسپیکٹ ساتھ بھی کہ ساتھ جب میں بھی آیا اس دن تو ہمارے جو پرنس والے اپنی جیر پر بیٹھے ہوئے تھے گالیاں بک رہے تھے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہ کہ شیراز کو گالیاں بک رہے ہیں یا کس کو بک رہے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ہمارے یہاں اسو سیٹ پروفیسر ہیں صدا قدمیمن صاحب نے تھے میٹس کے ان کو بیٹھ کے آفیس میں بلکل ہائپر ہوگئے تھے تو اس طریقے سے آپ جب لوگوں کے ساتھ چلیں گے تو غیری بات ہے کہ کچھ رییکشن آئے گا کوئی رییکشن نہیں تھا ڈیسینٹ رییکشن تھا کوئی کسیم کی گالی وغیر آتھ کچھ نہیں ہوئی تھی یہ ہے کہ جس میں نانٹی چک ستاب والے بھی آگئے تو اس سے بچنے کے لئے یہ کیا آفیس کو برور طریقے سے بند کر دائے پرنسپال کو یہ کہ آپ تھوڑا دھرے دھرے ہو جائیں خوامکہ کوئی اور سیریس کوئی معاملان ہو جائے یہ مسئلہ بیہیویر کا اور کچھ نہیں ہے ہمارے پرنسپال اماندہ رہے ہونیس نہیں اس میں کوئی شک نہیں اشون کا یہ جس بھی کالیج میں یہ رہی دو مرتبہ یہ خود کر چکی تو ان کے ساتھ بیہیویر کا مسئلہ ہے اگر بیہیویر ٹھیک ہو جائے تو یہ اچھے انسہ نہیں سین ڈگری کالیج شکار کو کہ لیکچر پروفیسر کب روک انٹرومنٹ جیس آپ کو میں نے بتایا کہ دیکھتے ہیں نام کے جان کری یقین جان کری تھی یا اتفاق سے کیمرہ کے سامنے وہ لوگ آگئے جو انٹیلیکٹر پڑے لکھے تھے لیکن شکار اپنے اکس میں اب بہتری کا بیغام دے رہا ہے اچھے اچھے لیکچر سے بات ہوئی اور یہ قابل تعریف قابل داد ان کا موقف رویہ تھا کہ وہ ایسے گرمہ گرمی بار معاول میں بھی پرنسپال کو آنس پر مان رہے تھے اور ان کا جو ریئیٹ ہے بھی کافی پازیٹی ہے مجھے امید ہے کہ جو یہاں پر یقین کچھ کام چور بھی ہوگے لیکن جو پروفیسنل ہارڈ برکر لیکچر اور پروفیسر ہیں وہ پازیٹی کو مقص کیا جا رہا ہے خراب کیا جا رہا ہے دگاڑا جا رہا ہے اس دگاڑ کو کا جائے گا اور جو شکار پر ماضی کا تعرف ہے اس کو ایک بار پھر بحال کرنے کے لیے جو اچھے چھے لیکچر پروفیسر اچھا پر رول پلے کرے گے لیکن جو میرے الگ ویلاغ ہوگا پرنسپل کا موقف کے حوالے سے اور جو یہاں کے طلبات آئے اسٹوڈنٹ سے ان کے حوالے سے میں الگ ویلاغ بنوں گا اس ویلاغ کو یہاں پر کرتے ہیں ختم اس امید کے ساتھ اچھے لوگ اچھا رول پلے کر رہے ہیں اچھا رول پلے کرتے ہوئے نظر میں آ رہے ہیں سن سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ بات ایجوکیشن تعلیم اور ہمارا مستقبل پاین دابا